سیدھی شباکان شرما جی آپ کا روک کرتے ہوئے ایک مہارانی کی طور پر اس پر کوئی بھی ٹپڑی کرنا یعنی کہ دنیا بھر کے تمام اخباروں کے سرخیاں بن جانا یہی شاید وجہ رہی کہ تمام ویوادوں پر جب بھی ان سے امید کی گئی کہ وہ کچھ بولیں گی ہمیشہ انہوں نے ایک خاموشی اوڑ لی لیکن 1992 کا سال یاد آتا ہے اس کا ذکر بھی تمام اخباروں میں ملتا ہے 1992 میں اس سال جب رادشاہی پریوار کے تین طلاق ہوتے ہیں وہاں پر تین الگ الگ پریوار کے سدسیوں کے اور محل میں بھی آگ لگ جاتی ہے جس کے بعد بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس کو لے کر ان کی بیچینے اور پریشانی صاف صاف نظر آ رہی تھی اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سال ہمارے لئے سب سے زیادہ برا سال تھا تو ان کے اس بیان کو اور اس کے ساتھ ہی بیواداسپت بیانوں سے ہمیشہ ان کی دوری کو اس کو کیسے سمجھا جائے کیونکہ ان کے پاس موقع ہوتا تھا جب تمام بیواد جب کھڑے ہوتے تھے اس پر ٹپڑے کر کے شاید وہ آپ سے آپ کو دوری بنا لیتی یا آپ نے آپ کو بالکل الگ رکھتی لیکن ہمیشہ ایک خاموشی ان کے جہرے پر رہی نہیں دیکھئے جب اپنے پردان منتریوں سے یا دوسرے نیتاؤں سے بات کرتی تھی تو ٹک کا ٹپڑے تو ہوتی تھی لیکن ان کا سنیم اور ان کا جو انوشتا تھا وہ اتنا اس ماملے میں کڑا تھا جو بات باہر نہیں آتی جو بات باہر آئی وہ ایک بار جو ہے وہ سکوٹلینڈ میں جب سکوٹلینڈ چاہتا تھا آزادی تو جنمت سنگرہ ہوگا اور اس جنمت سنگرہ کو لے کر کے ان کی را ہے پردان منتری ڈیویڈ کیمرن نے جو ہے وہ پتھرکاروں کو جو ہے وہ ایک انوچاری بات چیت میں کہہ دی جس کو پھر پریس لے اوڑی اس کو لے کر کے مہارانی ناراض ہوئی اور انہوں نے جو ہے پردان منتری کو ڈاٹا بلا کر کے کہ یہ آپ نے آپ کے اور میرے بچ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا اشارہ باہر کیوں کیا تو وہ اس ماملے میں اتنی زیادہ سترک رہتی تھی کہ اندر جو بات چیت ہوتی وہ باہر نہیں جانے چاہیے اور یہی سترکتا یہی سنگیم ایک طرح سے چارلز تکیے کو کنگ چارلز کو اب نپانا ہوگا دو الگ الگ گھومکہ ہیں جب وہ یوراج تھے یوراج ہوتے ہوئے اس طرح بھی بات چاہے وہ پریہ ورن کی بات ہو چاہے وہ جو ہے وہ دہات کی یا آرکیٹیکچر کی بات ہو اس پر آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ راجہ بن جاتے ہیں مجھے بریک کیلئے روکنا پڑا یہاں پر وقت ہمیں اتنے کی حجازت دیتا ہے ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں ہم بہت دیر سے یہ گھنٹے بھر سے ہمارے انتظار کر رہے تھے گجرات سے ہیں پچاس سالوں سے لندل میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر کوئین ایلیزابیت کی یادوں کو سنجے ہوئے آپ اپنے کن شبدوں میں ان کو سردھانجری دیں گے آپ سب لوگ کا سواگت ہے پورے دیش کا ہم پچاس سال ہو گئے یہاں پر پچاس سال آپ کیسے سردھانجری دیں گے جنہوں نے سیوہ جی کی پورے سنتیر سال کی وہ کبھی کوئی بھی کچھ پائے گا جنہوں نے سیوہ کی ساری دنیا کو اس نے دنیا کو جنہوں نے سیوہ دی ٹھیک ہے آپ کی نارے ہو جائیں اب بہت دیر سے یہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے اپنی باتوں کو بیاء کرنا چاہتے تھے پچاس سالوں سے زیادہ وقت اسی لندن میں گزارہ ہے اس وجہ سے ان کی بھاوناوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں اب یقینان آج کی یہ تاریخ اتحاس میں درج ہونی جاری ہے صدی کی یہ سب سے بڑی گھٹا ہے جس کا گواہ آج پورا کا پورا ملک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے